اب یہ میرے سامنے مکتوبات امام ربانی فارسی کے اندر ہے آپ اس کے اندر لکھتے ہیں جی علامتِ حصولِ دولتِ اسلام بغض است با اہلِ کفر وعیناد است با ایشاہ اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کی دولت اسلام کی مٹھاس اسلام کی چاشنی فرمائے انسان کو اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ بغض است با اہلِ کفر جب وہ اہلِ کفر کے ساتھ بغض رکھتا ہے کافروں کے ساتھ بغض رکھتا ہے وعیناد است اور کافروں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے کافروں کا بغض اپنے سینے میں رکھتا ہے فرمائے اس وقت انسان کو مسلمان کو حقیقی اسلام کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے اس کے بغیر اسلام کی مٹھاس انسان کو نصیب ہے نہیں ہو سکتی جب تک اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی نہ رکھے اللہ اس کے رسול کے دوستوں کے ساتھ دوستی نہ رکھی سب کے ساتھ جو اللہ اس کے رسول کا دوستوں کے ساتھ دوستی رکھے گا اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھے گا ان کا بغز اس کے سینے میں اس کے دل میں ہوگا اس وقت وہ بندہ حقیقی مسلمان کروائے گا لیکن یہاں کیا حالات چاہ رہے ہیں اتصارے کے اندر رکھ رکھا ہو کرو یہ رہن دیو کوئی گل نہیں چلد دیو کوئی مسئلہ نہیں آپ فرماتے ہیں اس وقت تک انسان کو مٹھاس نصیب ہو ہی نہیں سکتی اور اس کے اندر آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ کفر کی تعظیم کرنا اور اہل کفر کافروں کے ساتھ بیٹھنا یہ اسلام کو رسوا کرنے والی بات ہے اس سے اسلام رسوا ہو جاتا ہے اور فرمایا ان کافروں کی سو بر سے بھی بچو جتنا ہو سکے فرمایا کہ نیک اور بد آپس میں ہونا نیکی کا جو اثر ہوتا ہے وہ بد پر تھوڑا کم چڑھتا ہے بدی کا جو اثر ہے وہ انسان پر زیادہ چڑھ جاتا ہے ساڑھے بزرگ فرماتے ہیں کھوتا رہاں کھوڑا بنے ہوئے ہیں ایک جگہ پر تو تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے یہ نہیں ہوگا کہ گوڑے کا اثر کھوتے پر چڑھ جائے گا تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے جناب گوڑا کی اوہی حرکتہ شروع کر دے گا جڑا کھوتا کر رہے گا ہونے ہی کہ نہیں کھوتے کا اثر گوڑے پر جلدی ہو جاتا ہے اس لیے جناب ہمارے معاشرے کے اندر بھی نیکی کا اثر جڑا کم ہوتا ہے اے تھے کوئی چھٹکلی چھڑوں سہی یہ ان جو ہو رہے ہیں پورے دنیا میں ایک منٹ میں جناب پھیل جائے گی ایسے ہو رہے ہیں برائی کا اثر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے تو فرمایا جو بلے لوگ ہیں اور بالخصوص جو کفار ہیں مشرقین ہیں یہودوں نے سارا ہیں اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کی صحبت میں نہ بیٹھو فرمایا ان کا اثر تم پر چڑ جائے گا اور ان کا اثر اور ان کے ساتھ دوستی جب تم رکھو گے ہوگا کیا فرمایا ان کے اثر ان کی صحبت کا جو کم تر اثر ہے نا وہ یہ ہوگا کہ تم حق بات کرنی کر سکو گے یہ آپ نے لکھا ہوئے آپ فرماتے ہیں وَأَقَلِ ذَرَرْ دَرْ مُسَاحَبَتِ وَمُخَالَفَتِ اِن دُشْمَنَانِ آنس آپ فرماتے ہیں جب ان کے ساتھ تم بیٹھو گے چاوہ پیو گے انہوں نے نالبیہ کے انہوں نے نالبیہ کے روٹیاں کھاؤ گے انہوں نے اپنے جناب مجلسے دعوت دے ہوگے یا آپ انہوں نے مجلسے جاؤ گے تو فرمایا پھر تم حق بات نہیں کہہ سکتے تجھے دس ہونا جناب ایک مندہ نالبیہ کے چاوہ پی رہا ہوئے تو انہوں کہہ سکتے ہیں کہ جناب اللہ وحدہ اللہ شریق پر ایمان اللہ کتے کہہ سکتے ہیں انہوں کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ پر ایمان اللہ کہہ سکتے ہیں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب تیرے سارے جو تنے بت جن کو سجدے کرتے ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتا حق بات اسی وقت کرے گا جب ان کے جناب چروں میں جا کر نہیں چرے گا ان کے پاس جا کر چائے نہیں پیئے گا ان کے پاس جا کر نہیں بیٹھے گا آج ہمارے حکمران کیوں حق بات نہیں کرتے کیوں نہیں کر دے انہیں بے کے جا کے بیٹکا کرنی ہوں جا کے چاہاں پینی ہوں گے اور جار سارے تعلقات ان کے انہی کے ساتھ ہیں تو آج کیسے جناب اٹھ کر یہ مودی کو للکار سکتے ٹرپنوں کیوں میں للکار سکتے ہیں تو سیدھس ہونا نواز شریف گنجا جناب اس کے دور میں یہاں مودی کتنی بار اس نے چکر لگائے یہ اس کے پاس جاتا تھا وہ اس کے پاس آتا تھا جب اتنے آپ اسمن کے تعلقات تھے تو کیا نواز شریف ان کے ساتھ حق کی بات کر سکتا تھا کیا کوئی کشمیر کا مسئلہ وہ حال کروا سکتا تھا کب یہ امام ربانی مجدد الفسان ہزار سال بعد آنے والے مجددد کے جملے ہیں جو میں ایسے بات نہیں کر رہا یہ ساڑھے بڑے لگ گئے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ کافروں کی صحبت میں سب سے کم تر ضرر یہ انسان کو پہنچتا ہے کہ پھر انسان حق بات نہیں کر سکتا پھر انسان کو حیاء ہوتی کہ حق کی بات وہی کرے گا کروں مدے اہلِ دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے پا رہے نامیں اللہ حضرت فرماتے ہیں میں نہیں کدی دنہ بارشاہوں نے تریفہ کی تھی ہیں کیوں کدی لے گا ٹکر کھا دے ہی نہیں میں تو اپنے کریم کا دنہ مانگتا ہوں ایسے کریم ہے وہ سرور کے لکھا ہوا ہے در پر جس نے لینے ہو تو عالم وہ میدوارہ ہے اسیتے انہوں نے مانگتے ہیں چاہنے انہوں نے ٹکر پایا ہوا ہے اور ہمیں جناب وہ اتنا نوازتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جناب کسی باتشاہ کی تعریف کریں جناب آپ کے ہوتے ہوئے تو یہ ہوگیا آپ کے ہوتے ہوئے تو یہ ہوگیا انہیں یہ تریفہ کرو گے نا کافران دیاں مو دیرے دے ٹرام دیاں تو پھر آگلی گال ہے ہی نہیں پھر تسی جناب حق گال فر نہیں کر سکتے کر سکتے جی حق گال کدھی ہی حق گال نہیں کر سکتے پھر کدھی بھی کشمیر کا مسئلہ حال نہیں کروا سکتے کشمیر کا مسئلہ اسی وقت حال ہوگا جب آپ ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں سمجھائی کہ نہیں آپ چونکہ